دنیا میں ایسے کئی گیند باز ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے عجیب و گریب ایکشن سے سبھی کو چونکایا ہے تیز گیند بازوں میں سوہل تنویر ملنگا بڑا نام ہے جبکہ سپن گیند بازی میں ساؤتھ افریقہ کے پال ایڈمز کا نام ذہن میں آتا ہے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسے ہی گیند باز کے بارے میں جو اپنے ایکشن کی وجہ سے سرکھیوں میں ہے جہاں اس گیند باز کا نام ہے گریگری محلوکوانا ان دنوں ساؤتھ افریقہ میں آئی پیل کی ترج پر آدھارت منجاسی سوپر لیگ ٹی ٹونٹی ٹونمنٹ چل رہا ہے کیپ ٹون بلیڈ سوڈ ڈربن ہیٹ کے بیچ ہوئے مقابلے میں گریگری نے نہ صرف اپنے ایکشن سے بلکہ وکٹ لے کر بھی سب کو چکر کر دیا حیرانی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے گیند بازی کر وکٹ اپنے نام کیے گریگری نے میچ میں تین اوور گیند بازی کی اور 26 رن دے کر دو وکٹ حاصل کیے گریگری سلو لیفٹ آرم سپن اور رائٹ آرم سپن دونوں طرح کی گیند بازی بڑے آرام سے کر لیتے ہیں اس میچ میں گریگری کو کپتان کونٹن ڈی کوک نے آٹھویں اوور میں گیند بازی کرنے کے لیے بلایا تو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے گیند بازی کرتے دکھے اس دوران انہوں نے سیریل اروی کو آؤٹ کیا اس کے بعد پاری کے دسویں اوور میں پھر گریگری آئے تو بائیں ہاتھ سے گیند بازی کرنے لگے اس دوران انہوں نے دربن ہیٹ کے کپتان دین ویلاس کو بولٹ کر دیا گریگری کی ٹیم نے یہ میچ دس رن سے اپنے نام کیا کیپ ٹاؤن لیڈز نے چھے وکٹ کھو کر 174 رن بنائے تھے جواب میں دربن ہیٹ صرف 164 رن ہی بنا سکی آپ کو بتا دیں گریگری ساؤتھ افریقہ کے گریلو کرکیٹر ہی ہیں جنہوں نے ابھی تک چھے فرس کلاس پچیس لسٹے اور 20 ٹی ٹونٹی میچ ہی کھیلے ہیں اس کور میں فلال اتنا ہی